اسلام علیکم آج آپ لوگوں کے ساتھ چکن تکہ بریانی کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں یہ بریانی کھانے میں بہت ٹیسٹی اور دیکھنے میں بہت شاندار ہوتی ہے چٹ پٹی سپائسی مسالے دار تمام طرح کے فلیور سے بھرپور اس بریانی کو سٹپ بائی سٹپ فالو کیجئے ہم نے ساتھ میں بہت سی کام کی باتیں بھی شیئر کی ہے اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا چینل پر ہمارے پہلی بار آتے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے اس شاندار سے بریانی کی ریسپی کو شروع کرتے ہیں چکن تک کا بریانی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک کلو گرام چکن لے لیا ہے چکن کو پہلے ہم نے بہت اچھی طریقے سے تین چار پانی سے واش کر لیا پھر ہم نے باؤل میں ایک چمچ وائٹ وینیگر ڈال کے اسے رکھ دیا تھا اور پھر پانچ منٹ کے بعد اسے ہم نے دو بار پھر واش کر لیا ہے ایسا کرنے سے چکن ہماری بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈر ہو جاتی ہیں اور تکہ ہمارے بہت ہی نرم کھانے میں مزیدار لگتے ہیں تو چلیے اب اسے میرینیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہم ڈیڑھ چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے پھر اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ایک ٹی سپون لال میرچ پاورڈر اب اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا کسوری میتھی اس سے بہت فلیور آ جاتا ہے اور یہاں پر ہم ایک ٹی سپون نمک بھی لے لے رہے ہیں اور ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ہم نے یہاں پر لیا ہے چکن تکہ بریانی مسالہ یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے آپ یہاں پر ہوم میڈ مسالہ بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم نے یہی مسالہ یوز کیا ہے ہارپ ٹی سپون ہم نے یہاں پر اورنج کلر لے لیا ہے اور پچاس گرام ہم نے یہاں پر کھٹی دہی لے لیا ہے اس ریسپی میں ہم نے تین سو گرام دہی کا استعمال کیا ہے باقی ہم گریوی میں استعمال کریں گے تکہ بناتے وقت ہم نے بہت زیادہ مسالوں کا اور بہت دہی کا استعمال نہیں کیا ہے اسے ہم تقریباً آدھا گھنٹہ ضرور رکھیں گے میری نیٹ کے لیے تو اسے تکے ہمارے بہت سوفٹ بنیں گے تو اس کو ہم نے رکھ دیا ہے آدھا گھنٹے کے لیے اور چاول ہم نے یہاں پر دیکھئے ایک گھنٹہ پہلے ہی بھیگا دیا تھا یہ برکت کا سیلہ رائس ہے اگر آپ کے پاس باسمتی رائس ہے تو اسے آدھا گھنٹہ پہلے بھیگائیے تو یہ بہت اچھے سے بھیگ چکے ہیں چاول جب بہت اچھے سے بھیگے ہوئے ہوتے ہیں تو بوائل کرتے وقت یہ سوفٹ اور بہت لمبے ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے چاول میں برکت بھی ہوتی ہے تو اب اس کا ہم سارا پانی نکال دیتے ہیں اور چلیے اسے ہم بوائل کر لیتے ہیں چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر پانی پہلے سے ہی رکھ دیا تھا پانی گرم ہو چکا ہے اس میں ہم دو ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے اور ایک دو تیز پتہ ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے بادیان ڈال دیا ہے ایک ٹکڑا ڈال چینی کا اور تین چال لانگ ڈال دیں گے اور ایک بڑی لائچو ڈال دیں گے اس کا ہم نے اس طرح سے موں کھول دیا ہے اب اس میں ہم بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ تک کا بریانی ہے تو بہت مسالے ہوتے ہیں اس لیے مسالے ہمارے موں میں نہ آ جائے ہم نے یہاں پر تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے اب اس میں ہم چاول ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب اسے ہم ہائی فلیم پر سات آٹ منٹ بوائل کریں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں تو ہم نے اس طرح سے ہلکا سا اسے تھوڑا سا کھول دیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر اچھے سات منٹ ہو چکے ہیں چاول ہمارے اچھے سے بوائل بھی ہو چکے ہیں تو یہاں پر ہم آپ کو ایک کنی دو کنی نہیں بتائیں گے ستر اسی پرسنٹ چاول آپ کے کوک ہو جائیں اس طرح سے ایک دم پوری طرح سے اسے آپ نہیں کوک کیجئے جب آپ کو لگے کہ اس میں بیس پرسنٹ باقی ہے ابھی اور پکنا تو آپ گیس کی فلیم بند کر دیجئے اور اس کو چھان لیجئے باقی اس میں جو کسر ہوگی وہ دم کرتے وقت پک جائیں گے تو یہ ٹپس ہم نے اپنی بیسٹ فرینڈ سنا کے لیے دیا ہے انہوں نے بتایا کہ چاول ہمارے بہت ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے آدھے گھنٹے ہو چکے ہیں چلی اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں چکن کو ہم فیلے موں کے پین میں فرائی کریں گے تو ہم نے ایک کپ آئل گرم کر لیا ہے اور ایک بار میں جتنی چکن آئیں گی ہم اتنی ہی اس میں ارنج کریں گے پوری ایک ساتھ نہیں کرنا ہے ایک ساتھ ہم زیادہ ڈال دیں گے تو چکن ہماری پانی چھوڑ دیں گی اسے ہمیں فرائی کرنا ہے اس طرح سے اس پر مارکس آ جائے تو اس کو چار پانچ منٹ کے بعد ہم سائیڈ چینج کر دیتے ہیں اس طرح سے میڈیم ٹو ہائی فلیم رکھئے گا گیس کا بہت لو نہیں کریے گا نہیں چکن آپ کی پانی چھوڑ دیں گی تو اس کو ہم نے چار سے پانچ منٹ کے بعد اس طرح سے چینج کر دیا ہے ایک طرف سے یہ بہت اچھے سے فرائی بھی ہو چکی ہیں اور پک بھی چکی ہیں تو دوسرے سائیڈ بھی اسی طرح سے ہم اسے چار پانچ منٹ رکھیں گے تو یہاں پہ دیکھئے اس میں بہت اچھا سا گولڈن مارکس آ گیا ہے اور چکن ہماری ٹینڈر ہو چکی ہیں تو اب اس کو ہم اس طرح سے چیک بھی کر لیتے ہیں اور سارے ہم نکال لیں گے گیس کی فلیم آپ لو کر دیجئے گا نکالتے وقت پھر ہم تھوڑا ہائی کریں گے اور باقی کی بچی ہوئی چکن اس میں ہم ارنج کر دیں گے اس کو بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں اب چلی اس کا ہم لوگ ایک بہت ہی مزیدار سا مسالہ بنا لیتے ہیں اب ہم یہاں پر دوسری کڑھائی لیں گے اور اسی آئل کا استعمال کریں گے تو آئل ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اتنا آئل ٹھیک ہے پین اس طرح سے جل جاتے ہیں اس لئے دوسرا برطن لینا ضروری ہو گیا تھا اب یہاں پر ہم نے دو بڑے سائز کی پیاز کو اس طرح سے چوپ کر لیا ہے تو پیاز کو سلائس میں چوپ کیجئے تو جلدی سے یہ فرائی ہو جاتی ہیں اسے ہم ہائی فلیم پر فرائی کریں گے تو اسے چلاتے ہوئے ہائی فلیم پر فرائی کر لیجئے کرسپی گولڈن سی اس طرح سے پیاز ہماری بہت ہی کرسپی اور گولڈن ہو چکی ہیں تو ہم اس میں سے تھوڑی سی پیاز گانیشنگ کے لیے نکال لیتے ہیں باقی کی پیاز اسی میں رہنے دیں گے اس پیاز کا وجن کم سے کم دو سو گرام تک رہا ہوگا تو اب اس کو ہم اسی میں فیلا دیتے ہیں گیس کی فلیم ابھی ایک دم لو کر دیجئے اور یہ اترک لسن اور ہاری مرچ کا پیسٹ ہے اسے ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے بنا لیا تھا تو تین ٹیبل اسپون کے قریب ہے یہ ساتھ میں چار پانچ ہاری مرچ تھی اب اس کو ہم ایک منٹ اسی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں پھر اس میں ہم ٹاماتر کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں یہ دو بڑے سائز کے ٹاماتر تھے جس کا ہم نے اس طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے تو ٹاماتروں کا بھی وزن دو سو پچاس گرام تک رہا ہوگا تو اب اس کو ہم اس طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور گیس کی فلیم میڈیم کر دیتے ہیں اور یہ جو میری نیٹ کا تھوڑا سا مسالہ بچا ہوا تھا اس کو بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو زائع نہیں کرنا ہے بہت تھوڑا سا مسالہ بچا تھا ہم نے میری نیٹ میں بہت زیادہ مسالہ نہیں ڈالا تھا آپ نے دیکھا ہی تھا یہاں پر دو ٹی سپون ہم نے دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون لال میرچ پاورڈر ہاپ ٹی سپون کاشمیری لال میرچ پاورڈر ایک ٹی سپون زیرہ اور ڈے ٹی سپون ہم نے یہاں پر ہوم میڈ گرم مسالہ استعمال کیا ہے ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاپ ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون نمک ہوم میڈ مسالہ بنانے کے لیے تمام طرح کے خوشبودار مسالے جائفل جاویتری دالچینی کالی میرچ سبز الائچی کالی الائچی سب کو ایک ساتھ روست کر کے پیس لیا جاتا ہے کم تھا تین منٹ بھوننے کے بعد اس میں ہم نے ایک شیملہ میرچ اور چار پانچ ہری میرچ شامل کر دیا ہے شیملہ میرچ اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور ڈالیے گا تکہ بیریانی میں اس سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اب یہاں پر ہم دو سو پچاس گرام دہی ڈال دیں گے دہی ڈالتے وقت گیس کی فلیم ایک دم لو کر دینا ہے دہی فٹے نہیں اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب اس میں ہم نے ایک ٹیسپون کسوری میتھی ڈال دیا ہے دہی ہم نے یہاں پر کھٹی استعمال کیا ہے اس لیے بہت نیمو وغیرہ کا استعمال نہیں کریں گے دہی سے اس میں بہت اچھا سا کھٹاس آ گیا تھا دہی ڈال کے دو تین منٹ اسے ہم بھون لیں گے پھر دو تین منٹ کے لیے ہی کور کریں گے دہی کا پانی ہمیں خوشک نہیں کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک ٹیسپون کالی میرچ کو کرش کر کے ڈال دیا ہے کرش کر کے ڈالنے سے اس میں زائقہ بھی آ جاتا ہے اور مسالے ہمارے موں میں نہیں آتے ہیں کالی میرچ تو کالی میرچ کو کرش کر کے ڈالیے گا کیونکہ تکہ بریانی میں مسالے زیادہ ہوتے ہیں کب یہ موں میں آ جائے پتہ نہیں چلتا تو گریوی کا پانی یہاں پر بلکل بھی سکھانا نہیں ہے اس میں ہمیں سارے تکہ ڈال دینا ہے اور اسے مکس کر لینا ہے ایک منٹ پھر گیس کی فلیم آپ کو بند کر دینا ہے ہم لوگ زیادہ اگر گریوی کو سکھا دیں گے تو بریانی ہماری ڈرائی بنے گی اس کو ہم نے مکس کر کے ایک منٹ کے بعد گیس کی فلیم کو بند کر دیا ہے اب اس میں ہم سموکی فلیور دیں گے تو یہاں پر ہم نے کوئلر ڈال دیا ہے جلتا ہوا اس کے اوپر تھوڑا سا گھیا آئل ڈالیں گے اور تین چار منٹ کے لیے اسے کور کر دیں گے اس طرح سے چکن اور مسالوں میں بہت اچھی طرح سے اس موکی فلیور آ جائے گا ایسا لگے گا یہ تندور میں پکی ہوئی ہیں ہم نے اسی پتیلے کو لے لیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا گھی ڈال دیں گے اور اس کے اوپر چاول ڈال دیں گے چاول کو فیلا دیں گے تھوڑا سا یہاں پر ہم فوڈ کلر ڈال دیں گے اور اب اسے ہم نکال دیتے ہیں تین چار منٹ ہو چکے ہیں اس طرح سے ہم اس کو چکن لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈال دیں گے تو اسی پروسس کو دھوراتے ہوئے ہمیں ساری لیئر بنانا ہے لیئر والی بریانی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور مسالے جو ہوتے ہیں ہر ایک کی پلیٹ میں بڑے ارام سے جاتے ہیں اور اس بریانی کو زیادہ چلایا بھی نہیں جاتا ہے یہاں پر ہم نے دو طرح کے فوڈ کلر استعمال کیے ہیں اوپر سے ہم فرائی اونینڈ ڈال دیں گے تھوڑا سا گھی ڈال دیں گے اس سے چاول ہمارے کھلے کھلے بنیں گے گھی ڈالیں گے اور اسے بھی ہم تین چار منٹ کے لیے کور کر دیں گے اور اچھی طرح سے اسے ہم تھوڑا سا دبا کے رکھیں گے دھویں باہن نہ نکلیں تو تین منٹ ہو چکے ہیں ہم نے یہاں پر اس کو ہٹا دیا ہے اب اس کے اوپر ایک بھاری کپڑا رکھیں گے اسے ہم کور کر دیں گے اس طرح سے اور اوپر کوئی وجنی چیز رکھ دیں گے اس سے بھاب باہن نہ نکلیں گے چاول اچھے سے کوک ہو جائیں گے جو تھوڑا بہت بچے ہوئے ہیں 20% تک پہلے گیس کی فلیم ہائی رکھیں گے پھر ہم گیس کی فلیم لو کر دیں گے اور 20 منٹ اسے ہم دم پہ رکھیں گے 20-25 منٹ کے بعد ہم نے گیس کی فلیم بند کر دیا ہے بریانی بہت اچھے سے دم ہو چکی ہے 10 منٹ اسے ہم نے پھر سے ریسٹ پہ رکھ دیا تھا اگر 10 منٹ اسے ریسٹ پہ رکھیں تو چاول آپ کے بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتے ہیں اور نہ تو یہ ٹوٹتے ہیں اور نہ ہی آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں بہت ہی کھلے کھلے سے بنتے ہیں تو اسے ہم اسی طرح سے سرو کر لیتے ہیں بس اسے آپ کو چلانا نہیں ہے ایک طرف سے آپ اس طرح سے چمچ ڈالیے اور چاولوں کو نکال لیجئے ہر ایک پلیٹ میں مسالے اور بوٹیاں ایک ساتھ جائیں گی بلکل بھی آپ کو چلانا نہیں ہے جس کو ضرورت ہو وہ سادے چاول لے سکتا ہے مسالے والے چاول لے سکتا ہے تو آپ نے دیکھا بہت ہی کم وقت میں اور کتنی آسانی سے یہ میریانی بن چکی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی اور چاول کے ایک ایک دانے فلیور سے بھرپور ہیں امید ہے یہ ریسپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ